سی آر پی اف نیلین پربات نے آج سرنگر میں ترنگا ریلی میں حصہ لیا اشماخبر انہوں نے کہا کہ لشکر جیش تی آر ایف جیسی پاکستان سپانسر دہتدگر تنظیمیں ادھار کی سانس لے رہی ہیں پربات نے کہا کہ ملٹنسی اپنی سانسے گن رہی ہے اور پتھر بازی اور شیٹ ڈاؤن کالز الہدگی پسندوں کے لیے خواب بن چکے ہیں پربات کا کہنا تھا کہ جمع کشمیر کے لوگوں نے آمن کی عمل میں خود کو مشغول کیا ہے اور اس کا فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں ایڈی جی سی آر پی اف دیگر سینئر اہدداروں کے ہمراہ گھنٹہ گھر لالچوک سے نشات تک ریلی نکالی بائیک ترنگا ریلی میں شامل رہے اس ریلی میں سو سے زیادہ بائیکرز شامل ہیں جمع کشمیر کے بورے عوام کو انڈیپیننس دے کی بہت بہت مبارک بات آج جو یہ موال ہے اس کا بہت بڑا کانٹریبیوشن عوام کا ہے عوام چاہتا ہے کی امن ہو عوام چاہتا ہے کی چین ہو عوام چاہتا ہے کی ہڑتال نہ ہو عوام چاہتا ہے کی سنگ بازی نہ ہو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے سیکیورٹی فوسز سرکار جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے لیکن عوام کا جب تک ساتھ میں کوپریشن نہ ہو یہ چیزیں کرنی مشکل ہوتی ہیں تو عوام کو تو بہت مبارک بات اور یہ نیا کشمیر ہے بدلتا ہوا کشمیر ہے لوگ انویسٹمنٹ جو کر رہے ہیں that is actually انویسٹنگ ان پیس اب جو نئے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں جو سکول میں اٹھال نہیں دیکھ رہے جو پتھر بازے نہیں دیکھ رہے تو یہ بچے سکول جا رہے ہیں سوفٹی کھا رہے ہیں تلک پہ گھوم رہے ہیں بند کے اوپر گھوم رہے ہیں یہ وہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کی پوری دنیا میں بچے ملک میں اور بھائر کے ملکوں میں روز دیکھتے ہیں اور یہی چیز جو ہے یہی ہمارا فیوچر ہے یہی ہمارا مستقبل ہے پھرکہ پرس لوگ ہیں دہشلز پتھنڈی ہیں یا پرو پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ بہت ہی ایک ٹھوس جواب دیا گیا ہے انہوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں اور اگر یہاں کبھی اس طرح کے پرچم پھیرائے جاتے تھے ویسے جنڈے لگتے تھے تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ جمہو کشمویر کے لوگ لگا رہے تھے وہ چند لوگ تھے جو پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے کچھ بیوکوفی سے اور بہت سارے جان بوچ کے بیوکوفی کشمویر کے لیے